موسیقی جیتو ناظرین اسلام علیکم واریکم اسلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں مستر آف لفٹرز اور پروگرام پر بٹھائیں کی سوروں کا پہرہ نمراہ مہرہ اور کہہ کہوں سے گونچ اٹھے کی فضہ کیونکہ یہ ہے پروگرام تنزو مزا ناظرین کام تو سب ہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی پروفیشن کی ریاضت میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے قربت میں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ نکھڑ سے جاتے ہیں جیسے کہ میں اس آلی شان طرف کا بہت بہت شکریہ کاشفن دولہ اس طرف کا آپ کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک میں کی بہاول پر بیٹھاں یار تدھی میری بھی عزت کر لیا کرو میں بادشاہ ماں کوئی منحر فراقین نہیں ہے آپ کے قطوت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی عزت کی جائے اور میں بادشاہ ماں یار جان کیا مان پاؤں تو ایک بات عرض کروں اب با حضور کرو دور فٹے مو یہ ہو جی بادشاہ تھے جیسے چھو دس رہ پوے کی ایسی بادشاہ اسکیوز می دیکھئے ہاو ڈیر یو کہ آپ نے ان کو کہا فٹے مو ایسی بادشاہت پر ایکچولی بنتا ہے دور فٹے مو ایسی بادشاہت یار تو سارے کا مچھٹ کے ایتھے آگے پانڈ پونا کیوں نہیں کر دا یہ پانڈ پونا نہیں ہے یہ عوام کی دل کی آواز ہے عوام دل سے آپ کو کہہ رہے ہیں دور فٹے مو تا ڈیپ بادشاہت دا ہاں بلکہ دور فٹے مو تا ڈے دھو ہاں دا ہاں کیوں کیونکہ تا ڈے دھو ہاں پیو پوٹرہ دی وجہ تو میری بھی ریپورٹ حراب ہو رہی واں بیٹھے مفتاہ اسماعیل ہی لگیا ہے اپنا پاشے ہو پاشے ہو میں ترنا بندے کھیڑ دا رہا میری گال سوڑ میں نے نیمے تھاں با کے تو چھتر پھیر لائے سو مار تیک گین لیکن مفتاہ اسماعیل نہ کیا تیری میرے بھائی آئے آئے ساٹھے دو ہاں دیو ہے تو تیری ریپورٹ خراب ہوئی ہے نا ہاں یا تو دوبارہ ٹیسٹ کرا لائے تیری میرے بھائی تو وقت ہوا ہے آج کی ہمارے سوپر ڈوپر مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرانے کا ہمارے جو پہلے مہمان ہیں بہت ہی سینئر آکٹر ہیں شائر ہیں مصنف ہیں اور آپ کی بے پناہ خدمات پہ حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے آپ ہمارا پرائیڈ ہیں آپ میرا پرائیڈ ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں دی موس سینئر آکٹر دی وان این اونلی آسیم بخارے تشریف رکھئے اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر مہمان ہے بہت ہی ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلٹی ہے آپ ریڈیو کی سینئر ترین آکٹرس ہیں اور آپ کے کڑٹ پہ لا زوال ڈرامو کے کردار ہیں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہماری مہمان ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں دیمان این اولی ازرا آفتاب بابا جی این ازرا جی ویلکم تو تنزو مزا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو کیریئر ہے وہ چھ دہائیوں پر مخیط ہے اور اب بات جو ہے وہ گولڈن جوبلی سے آگے کی نکل گئی ہے یہ بتائیے کہ اس سفر کیسا رہا آپ اس سفر تو الحمدللہ بہت ٹھیک رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام نے مجھے ایک شناخت بخشی ہے کیا بات ہے ایچلی آپ نے اس کام کو شناخت بخشی ہے اصل میں بات یہ ہے آپ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کام کو شناخت بخشی ہے اس کام نے تو شناخت ہم جیسوں کو بخشی ہے لیکن آپ کا لیول تھوڑا اوپر کیا ہے سر چلیئے یہ میں اپنے مموں سے اتنی زیادہ اپنی تعریف نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاؤ میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ مجھے شناخت کرتے ہیں مجھے اپنی پہچان کروانی نہیں پڑتی وہ خود سے مجھے پہچان دیں اور عزت دیتے ہیں صرف وہ دور مشکل تھا جب آپ نے ایکٹرنگ کا آغاز کیا مطلب کیا کچھ مشکلات تھیں آج کا دور آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹر کے لیے آسان ہے نہیں آج کل تو خیر بہت ہی آسان ہے اس وقت یعنی یہ دیکھیں کہ جس وقت 1964 میں پی ٹی بھی پاکستان میں آیا آغاز ہوا آغاز ہوا لاہور میں تو اس وقت ریکارڈنگ نہیں تھی لائیو تھا لائیو جیسے تھیٹر میں ہم لائیو ڈرامے کرتے ہیں نا تھیٹر پہ بالکل لائک ڈیٹ وہ کہتے ہیں خندرات دیکھ کے آپ کو امارت کا اندازہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ جو اتنا ڈیشنگ بڑھاپا ہے اس کو دیکھ کے ہم آپ کی جوانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا قیامت ڈھاتے ہوں گے آپ یہ بتائیے کہ یہ اچانک آپ ہیرو آتے تھے یہ آتے آتے آپ نے کریکٹر ایکٹر ایک دم شروع کر دیئے یہ کیوں بات یہ ہے کہ یہاں وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی بال سر پہ ہیں کہ نہیں میرے بال جدی اڑ گئے تھے یہ بالکل اڑ گئے تھے یہ اب دیکھیں میری بیگم نے یہ کرشما دیکھا ہے یہ کیسے یہ بال پھر ہو گئے تو آج بلکہ وہ یہ آپ کی بیگم نے تو وائرل ہو جانا ہے آج کل بال اگرنے تو بہت بڑی بات ہے یہ دیکھ لو نا یہ ٹرانسپرانٹ نہیں ہے یہ کیا کیا آپ نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا مطلب کیا بیگم نے پڑ پڑ کے فونکے ماری ہے نہیں فونکے نہیں ماری اس نے مجھے کچھ کھلایا ہے پھلایا ہے وہ اب اتنا مہنگا ہے کہ ہر کوئی کر نہیں سکتا حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ ریڈیو سے آگاز کیا اور ریڈیو پر تو سنا ہے کہ جس زمانے میں آپ نے آگاز کیا بہت تھی قولیٹی کا کام ہوتا تھا استلفظ کی بہت پریکس تھی اردو کی بہت بہت کمال تھا تو یہ کیا آپ کا بان ٹیلنٹ تھا یا آپ نے سیکھا وہاں سے نہیں میں نے یہ آواز لوگ کہتے تھے میری بہت اچھی ہے مجھے نہیں مولو ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں تینکیو سو مچ بیٹا تو وہ کسی نے مجھے کہا میں پڑھتی تھی میں ڈیرہ غازی خواہ میں پیدا ہوئی لیکن وہاں میٹرک تک سکول تھا کالیج مجھے ملتان جانا پڑا اچھا تو میں وہاں ہوسٹل میں رہتی تھی تو میرے بھائی جان آزم خرشید صاحب مجھے ہوسٹل میں داخل کروا کے گئے تھے تو وہاں سے پھر میں موسن گلانی ملتانی مٹی جی جی وہ ملتان دی چٹی مٹی بہترین میرا مطلب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے میں فسٹیئر میں تھی وہ نائنٹھ میں بڑھتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کی آواز بڑی اچھی ہے آپ ریڈیو پہ چلیں میرے ساتھ تو یہ ایموسن گلانی نے مجھے کہا اور میرے بھائی نے پھر مجھے اجازت بھی دے دی کہ ہاں ٹی وی پہ نہیں کرنا ریڈیو پہ کرو میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آزم خرشید صاحب پاکستان ٹیلیویزن کے ون آف ڈی بیسٹ ڈیریکٹر جو تھے اور مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے بھی ایک پلے ان کے ساتھ کیا تو آزم صاحب جو تھے وہ سگے بھائی ہیں میرے بڑے بھائی میں اپنے اس بھائی پہ بڑا فخر کرتی ہوں بلکو وہ مجھے اجازت دیتے تھے صرف ریڈیو کی میں ریڈیو پہ میں نے بیٹا خبریں شروع کی ہیں پڑھنی تو انہوں نے سعید مرزا نام تھا بروڈیوسر کا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی آپ سرائیکی بول سکتی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں ڈیرہ غازی خواہ میں پیدا ہوئی ہوں مجھے آتی ہے سرائیکی میں نے وہاں پلے کیا کاشف تقریباً ساڑھے تین سال ماشی ستو کے نام سے ماشی ستو سرائیکی میں تھا میرا اگلا سوال بھی یہ ماشی ستو کے کردار کے بارے میں ہی تھا جی جی تو وہ اتنا انٹرسٹنگ تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب وہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو سلائے کناتی ہیں وہ ماشی ستو جو ہے وہ ایک بڑا پوزیٹیو رول تھا اچھا آپ اس تین کا بہت بڑا حصہ تھی جس نے پاکستان ٹیلیویزن میں پرائیوٹ ڈرامے کو ایک توام بکشا اور یہ پاکستان کی آڈینس کو یہ بتایا کہ پاکستان میں پرائیوٹ ڈراما ہو سکتا ہے عابد علی صاحب اور ان کی تین کے ساتھ تو وہ وقت کیسا تھا جب آپ دشت جیسا پاکستان میں کم ہی ایسا پلے ہوگا جو اتنا زبدست پلے تھا دشت تو بعد میں ہوا اس سے پہلے بھی میں بہت پلیز کٹ چکی لیکن میں نے پلیز کا آغاز کیا اپنی شادی کے بعد کیونکہ میرے بھائی تو مجھے ٹی وی میں کام نہیں کرنے دیتے تھے تو انہوں نے شادی بھی میری اپنے دوست آفتاب ان کے دوست تھے تو مجھ سے پوچھا کہ آفتاب آتا ہے گھر تمہیں کیسا لگتا ہے منکہ جی کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے تو یہ میرے لئے فخر کی بات ہے ون سائیڈ لف تھا ون سائیڈ لف آفتاب نے مجھے پسند کیا اللہ انہیں زندگی دے اور میرے سر پر سلامت رہیں میں اگر آج ازرا آفتاب ہوں نہ کاشف تو میں اپنے آفتاب کی وجہ سکتا ہوں ہر کامیاب مرد کی پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آج ثابت دعا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ بلکل اور اس مرد کا نام تھا آفتاب آفتاب شیخو جلدی بتایا جائے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد بھی لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں نہیں ابباجی کو ہاتھ مارو اکل ہوں صور بھئیہ بتا کے تینر بھئیہ تم سے کٹان دے ہو شکر کرو تانولیس تر نہیں بچے مان سنگھ جی میری جان سنگھ مان سنگھ مان سنگھ مان سنگھ مان سنگھ مان سنگھ ہم ریایا میں خود جانا چاہتے ہیں پر تیان رکھنا کو مینو چور چور دی آواز نہ لاؤ زلے الہی جان کی امان پاؤں تو یہ کرس کرو ریایا میں جانے سے پہلے آپ کو ہلمٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا کیا مطلب کیونکہ لوگ تو آڈے بستے آنڈے تو ٹوماٹر لیا کے بیٹھے ایک سیوگے صرف آنڈے گندے صرف گندے ٹوماٹر ٹوماٹر کیا گندے گندیاں گیندا مان سنگھ ایک بات یاد رکھنا لوگ جب ہمیں ٹوماٹر اور آنڈے ہمارے اچھی طرح سے کیچ کرنا اس لئے کہ ساڑھا بریک فاسٹ ریڈی ہو جائے جب آجی آپ کا تعلق اندرون شہر سے یہ بتائیے کہ آپ اندر کے لوہریے کو یہ جب رو بھی پانی اچھا کوئی اور مجھے یہ شیر ڈڑ گیا کہ مرنا بھی ہے اور گھور میں بھی جانا ہے اور بابا کہہ رہا ہے کہ نہ مرنا ہے نہ گھور میں بھی جانا ہے میں نے لکھایا کہ خبرے کنے کنوں پھڑ کے کبرے جا لٹایا بیت سرانے تکتی پھڑ کے میرا نا لکھایا واہ 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 رو میری چی پنکھوڑا رو اسوانا بڑھ ٹھلی واہ 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 بیت سوانی دنیا دے اور سارے چیتے پولی آجلی دنیا اندر جس تا مونے قدم جمایا مکر فریب دے دنیا کو لو اپنا آپ بچایا خبرے کنے کنوں پھڑ کے کبرے جا لٹایا موت دا نا آتے میں ہی سنے موت کسے نہ ڈٹھی کتر ہوں اندھی کتر جاندھی ہے اے و شہر تو مٹھی اہا 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 اے و شہر تو مٹھی اے و شہر تو مٹھی مٹھی تیٹ شرینی ورگی نبیاں والیاں چکھیا ہر ایک نفس نے اگے بد کے موت نوں نا لکھایا خبرے کنے کنوں پھڑ کے کبرے جا لٹایا آہا موت دے لوگ کی رو رو اے میں اپنا نیر بہاون موت دے سمجھ اندشمن ہے اپنا آپ بچاوان موت دے دارتے ہونا جنا ترتیز ظلم کمائیا آہا وہ در ہیں موت سے ہم انہوں کو کوئی در نہیں ہے بلکل موت دے دارتے ہونا جنا ترتیز ظلم کمائیا موت دے احسان نے جنے رب نال جا ملایا ہمارے بات کبرا کے نے کنوں پھڑ کے کبرا جا لٹایا ہے سال محینے پل وچ مخد اے مکی پر کھانی تیری رہ گی جگتے پیدنشانی مٹی اندر رول کے اے راست سمجھی چایا مٹی اندر رال میں لوکا مٹی دفنایا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہ کبرا کے نے کنوں پھڑ کے کبرا جا لٹایا ہے ناظرین یہ تھے دیوانین اونلی آسن مخاریس پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک قیمت جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو موزا جیتا ناظرین ویلکم بیک یار پاتشاہ سلامت مجھے ایک بات تو بتائیے یار آپ سے یہ حالات کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے یار میں آپ کو صحیح بتاؤں میں شروع تے کر بیٹھا ہوں میں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ختم کی تھے کرا کیوں وقت سی یار کی وقت سی میں نے پتہ ہی نہیں سی اندھا کہ کدھروں اکاؤنٹ کی پیسے آ رہے ہیں کدھروں آ رہے ہیں کہ آج یہ کیٹ ہے ہمیں میں نے مانگ یہاں ہی کوئی نہیں دین دا آپ نے ایک فلم میں سنستار آئی صاحب کے باپ کا کریکٹر کیا تھا جبکہ آپ تب عمر میں چھوٹے تھے ان سے تو وہ کریکٹر کیسے پلے کر لیا تھا ان کے باپ بننے گا تب تو آلے جی کر دیا جب میں ڈاکٹر کو لائی میرا نام بی پی لور رہتا ہے اور اے ہو جی ایک پوڑیں گے جو تو ڈاکٹر دے کونے جان دیں گے انہوں نے دسنا ہے ہی انہوں نے کہ میں انہوں نے چکر آ رہے ہیں لیکن انگلے چھے دکھیں ڈاکٹر بہت پرابلم ہو رہی میرے ہیڈ میں بڑے بڑے راؤنڈ آ رہا ہے وہ تو ڈاکٹر بھی ساتھے بادشاہ پر گاؤں گے سیکنڈ راؤنڈ آ باؤٹ سے سجی آتھو یہاں یہاں یہ پڑھیں گے ہی انہوں نے پڑھیں گے وہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مجھے گے ہیاں یہ صرف ایک ٹھل میں میں باپ نہیں بنا بلکہ ایک ٹھل میں میں بنام دادہ بھی بنام اللہ دادے اللہ سوال بھی آئیت کرلا صرف ایک ٹھل میں بنام دادہ بھی بنام اس کا بڑا مزہ آتا تھا جب میں سٹوڈیو جاتا تھا تو دور سے اللہ بکھیے وہ دیکھتے تھے مجھے تو دور سے آواز دیتے تھے اببہ جی اور میں کہتا تھا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اببہ بھی مجھے اببہ کہنے سے سب کانٹیننٹ میں دلیب کمار صاحب سے بڑا کوئی ایکٹن نہ تھا نہ ہے تو سب ان کے بہت حسار میں تھے کہ آپ بھی ان کے مددہ تھے کوئی ماننے والے تھے ان کے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک فلم تھی جگنو نور جہاں اور دلیب صاحب ان دنوں گھر والوں سے چوری چوری ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے اور میں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا فلم دیکھ لی انٹرول ہوا تو واپس آگئے سیکنڈے پھر گئے ٹکٹ لی اور گھر آگئے اب وہ مجھے پتا ہے کہ کتنے مجھے انٹرول ہوتا ہے کہ کئی ٹائم ہوئے ہے کئی ٹائم ہوئے ہے آگئے ان کو پوچھنا کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب فلم کا ٹائم نہیں ہے تو میں نے جا کے باقی باندھا فلم دیکھ لینے واہر یہ جگنو فلم کی کہ جب انٹرول ہوا ہے ایسے ٹوچٹ لیا کانے نے آپ جا نہیں سکتے میں نہیں جا سکتے گھر سے پھنٹی پھنٹی پڑی سیکنڈے پھر میں گیا وہاں ایک ایسپریشن تھا دریب صاحب کا کہ یہ انہوں نے کیسے کیا ہے پیسے لاتے ہیں تو باپ کے موں پہ پھینکتے ہیں کہ اببا جی آپ جو سمجھتے تھے وہ یہ نکلا سونا جتا وہ پیتل نکلا یہ وہ ہے جو آپ کو چاہیے دولت ہے تو وہاں وہ ایسے کپ کپ ہی چی لی انہوں نے میں نے کہا یہ کپ کپ ہی اتنی اوریجنل کپ کپ ہی یہ کیسے کیا انہوں نے تھرڈے پھر یہ کپ کپ ہی کو میں فالو کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے سمجھ بھی نہیں آئی انہوں نے یہ کہتے کیا بہت عالی یہ بتاہیے کہ آپ نے زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھیں یہ جو آج کل کے حالات ہیں جو دو ہزار بائیس میں مہنگائی ہے پچھلی بات مہنگی ہے ہر طرف ایک سیاسی جو عدم استقام ہے یہ سب آپ نے اس سے پہلے ایسے مشکل حالات دیکھیں؟ نیور کبھی نہیں مہنگائی نے آپ کو متاثر کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک کو کیا ہے ہر ایک کو کیا ہے ہمیں بھی کیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے خدا نے عزت رکھی ہے گزارہ ہو رہا ہے مان سنگھ جی میری جان سنگھ کیوں کلپنڈے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ عوام کو رلیف دیا جائے یہ کوئی صورت ہے پھر کی؟ تو انہوں تخت تو لا کے تے کسے اقل مند آدم ان تختیں بٹھانا چاہیے کہاں پھینگا جانا چاہیے تمہارے خیال سے؟ انہوں زندان چی سٹنا خبردار ہافتہال یہ ہمارے اب بحضور ہیں ان کو زندان میں پھینکنے کی بات مت کی جائے جتنے ان کے جرائم ہیں ان کو کالے پانی کی سزا دی جائے آئے شتیا اب عام نو رلیف دیو میں نو تکلیف نہ دیو تو اڈی میر بانی میں نو زلیل کری جان دے بخائی صاحب آپ کو شفایا کہ ایمال صاحب کے ڈرامے زیادہ پسند تھے باقی سب ڈراموں سے تو کوئی یہ جنجال پورا ڈراما کرنے کا اتفاق کیسے ہوا تھا؟ جنجال پورا اچھا نہیں لگا نہیں نہیں بہت اچھا تھا ویسے بولا کہ ہم نے سنا کہ آپ پشفاق ایمال صاحب کے ڈرامے زیادہ پسند تم نے دیکھا ہوئے ویسے جنجال پورا ہاں اے ڈی و ڈی ہیں تو نہیں جنجال پورا بہت اچھا تھا اور اگر ابھی بھی چینج نہ ہوتی رجیم شاہ ندیم کو نہ اتارا جاتا سیٹ سے تو ابھی میں نے چوتھی شادی بھی کر لینی تھی بلکہ اس میں میں نے مشورہ دیا تھا لوگوں کو جب تیسری میں نے کی یہ اس میں تو میں نے مشورہ دیا تھا لوگوں کو کہ کبھی بھی زندگی میں دو شادیاں نہ کریں تین شادیاں کریں تاکہ ایک وقت میں دو بیویاں آپس میں لڑیں گی آپ تیسری کے پاس سکون دیں اچھا اچھا آپ آپ نے اپنے 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 اٹھنگ کیریر میں زیادہ تر ماں کے رول کیے میں نے ہیرن کام کیا وہ ڈانگ کیریر میں ہیرن میں見ے اس congestion ایک م 인�た نے یہ گیا ک labor آپ ان کی والدہ بھی بنی in اور کہ ان کی والدہ بھی بنی من میں حیرن بھی دیا کسی ہرن کسی اور کی تھی عبیدالی کی نہیں لیکن عبیدالی کے ساتھ مان میں بہت کام کیا ہے آپ یقین کریں درست بھی بجے عبیدالی ہی میرے گھر آئے تھے کوئٹا کہنے کے لئے کیا قصہ تھاatin جب لوگ آپ کو پانچ پانچ کے نوٹ دارک کے ذریعے بڑھو ب nous وہ کیا کہانی تھی وہ ماسیس ستو کی کہانی ہے بیٹا ہم نے وہ ماسیس ستو ڈراما جب سارے تین سال کیا بیٹا اس کے بعد میری شان ہو گئی شادی تو جب میں چلی گئی نا تو اس کے بعد وہاں ریڈیو ملتان میں خاکی لفافے ہوتے تھے ان دنوں آج کل وہ رواج نہیں رہا لفافوں کا آج کل تو فون پر میسیجز آتے جاتے ہیں نہیں آج کل لفافے کر رہا ہے صاحبیوں کو مل رہے ہیں آج کل لفافے تو وہ پھر اس میں پانچ پانچ روپے آج کل پانچ روپے کا نوٹ بھی نہیں ہوتا تو اس زمانے میں پانچ پانچ روپے کے نوٹ اس میں ڈال کے لفافے میں بھیجا کرتے تھے اور کہتے تھے ماسیس ستو کو بلائیں وہ کہاں چلی گئی یہ بتائیے کہ موضوعات کے اعتبار سے آج کا جو ڈراما ہے کیا آسم بخاری اور عزا آفتاب آج جو موضوعات آج کل کے ڈرامے میں ڈسکس ہوتے ہیں کیا آپ لوگ مطمئن ہیں سر پہلے آپ بتائیے میں تو قطن مطمئن ہوں اور کیا کوئر وجہ کیا لگتی ہے آپ کو یقین مانیں کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کہانی میں یہ تھا دوسری کہانی شروع ہوئی ہے اس میں یہ تھا اس میں بھی یہ ہے یعنی ایک شادی ہوئی ہے ایک گھر میں ایک لڑکی کو ضرور رکھنا ہے جس کے ساتھ نفرت کی جائے جس کو گاری گلوچ کیا جائے جس کو تنگ کیا جائے اور اس نے آگے اس کو چھیڑنا ہے اس نے آگے اس کو چھیڑنا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی موضوع ہے ایک ہی موضوع ملکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ پہلے جو ڈرامے ہوتے تھے بخاری صاحب مکاشر وہ بیٹا ہم اپنے آنے والی جنریشن کو ایک تہذیب ایک کلچر اور ایک اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے مطلب جو ہمارے گھروں کی تہذیب ہے جو ہمارے گھروں میں بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ یعنی کہاں اگر کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی بی کے ڈرامے جو ہیں وہ اسلاح کے پیل تھا اسلاح کے طور پہ ہوتے تھے آج کل تو ایک دوسرے کی ٹانگیں بیٹا کھیچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں آج کل اور آپا ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی وی یہ پی ٹی وی کو میں سنا رہا ہوں کہ پی ٹی وی آج بھی اگر اپنے پرانے ڈگر پہ آ جائے تو کوئی چینل اس کا مقابلہ نہیں کرتا بات بلکس ہے اس میں کوئی شہر ہے کہ پی ٹی وی تو بند ہوگی بند ہوگی مان سنگھ جی میری جان سنگھ شہر ہے او چالاں حضر آپا والا آئیڈیا بہت اچھا ہے ان سے فارمولا پتہ کرو کیا فارمولا ہے ہم بھی ریڈیو پاکستان پہ کام کریں گے اور پانچ پانچ روپے ہمیں بھی آئیں گے میں ذلے لائی ہو حضر آپا جنہوں پانچ پانچ روپے ہیں اندھرین تو انہوں انہیں لمحے لمحے رکے تو انہوں نے لمحے لمحے باشت تین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں یہ بھی ڈراموں میں آکٹنگ کرتے رہے ہیں یہ عام زندگی چی بھی کرتے رہے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے شیخو چلے جی اپنا حضور پوری سلطنت کے کونے کونے سے اچھے اچھے رائٹر ڈھونڈ کے لاؤ کیوں آپ ڈراما لکھوانا چاہتے ہیں پوری سلطنت انہوں کی پتہ ہے بادشاہ کیڑا چھوڑنا چاہیے بہت اچھے بلکل سے ہی کہہ رہے ہیں اور واقعی قصور جو ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم ایسے حکمران جو ہیں وہ کیوں چنتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے ایک گواہی ہے تو لہٰذا یہ گواہی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہئے اس اچھی بات پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کیمہ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتنا دن وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو اے دماغ کی بطی جلاو اور گلیوں سے کودا اٹھاؤ گلیوں سے گاندنا پاؤ بلکل صحیح بات ہے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے پلیز اپنے ایمان کو تازہ رکھئے اس کی حفاظت کیجئے اور صاف رکھئے اندر کو بھی اور باہر کو بھی تو چلتے ہیں اپنے سوپر جوپر مہمانوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے دماغ کی بطی جو ہے وہ کس قدر روشن ہے بلکہ بہت ہی زیادہ روشن ہے دونوں کی سر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ کو چار اپشن دوں گا اس میں سے آپ نے ایک کی سیلیکشن کرنی ہے پہلا سوال ان میں سے کون صاحب فلمی کردار ہے جس کو دیکھ کر آپ کی خواہش ہے کہ کاش آپ یہ کردار خود کرتے ہیں اپشن نمبر ون مغلے آسام اپشن نمبر ٹو کرتار سنگھ اپشن نمبر ٹری گوٹ فادر یا پھر اپشن نمبر پور اچھو تن سو دو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ وہ جو کرتار سنگھ کا ہے آہ اس میں صحیح معنوں میں ایک کلچر کی آپس میں پہچان اور محبت کا جو ایک پیغام دیا ہے اس میں وہ کمال چیز سر جی حال تھا یہ کہ یہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا بلکل یہ بتائیے ہیں ان میں سے کون سی ایسی خاتون تھی جو آسم بخاری کی بھی ڈریم کل تھی ان چاروں میں سے مدوبالا آپسن نمبر ٹو سبیا کھالا آپسن نمبر ٹری کوئی ایک سپیشن ہی چینج نہیں ہو رہا آپ بھی تلہ نہیں آ رہا آپسن نمبر ٹری رانی بیگم آپسن نمبر ٹری آپسن نمبر ٹری اینجلینا جولی ان سب میں سے مدوبالا ایک ایسی تھی کیونکہ اس وقت ہم بھی بہت چھوٹے تھے اور اس وقت اب تو کٹنگ بہت زیادہ ہونے کیور ہو گئے تو پتہ نہیں چلتا اس کی خوبصورتی کا اس کی بیوٹی کا اس زمانے میں ایک گانا بھی اگر ہو رہاں تو کھڑا یہ پیچنگ بھی ان میں سے کون کئیسا گانا ہے جو اگر آپ پہ پکچرائز ہوتا تو نتائج کچھ زیادہ اچھے نکلتے اپشن نمبر 1 کوکوکورینا اپشن نمبر 2 تیرے بھیگے بدن کی خوشبو اپشن نمبر 3 ایک خسن کی دیوی ایک خمجارن کی دیوی سے رہا تھا یا اپشن نمبر 4 وے گجرہ وے نہیں دی آتے پر گجرہ چلے آسین مخواری صاحب اگر آپ کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا چاہے تو آپ ان میں سے سب سے پہلا کام کونسا کریں گے اپشن نمبر 1 معیشت کو ٹھیک کریں گے اپشن نمبر 2 انصاف کی فراہمی کریں گے اپشن نمبر 3 بردر ممالک سے امداد مانگیں گے یا اپشن نمبر 4 اسمبلیاں تحلیل کریں گے موجودہ جو کنڈیشن جا رہی ہے اس میں تو تحلیلی کرنی بندی ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ ہے کہ میں اگر چلا جاؤں تو میں انصاف کیونکہ حضرت علی نے اور پورے ہمارے جو کبینہ اسلامک کبینہ ہے انہیں نے کہا گے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو میں انصاف کملکم بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میں وہ کچھ پسالیٹیز کے نام لوں گا آپ نے انہیں کسی بھی تاریخ تاریخ میں جو بڑی پسالیٹی ہے اس کے آپ نے اس کو تشبیح دینی ہے ٹھیک ہے جو پہلی پسالیٹی جس کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں اور ہم بھی ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں چناب محمد قوی خان مرزا غالب کے کردار میں بہت زیادہ مرزا غالب مرزا غالب مرزا غالب نیکس جی واہید موراد وہ تو چوکلیٹ ہیرو تھا چوکلیٹ ہیرو چلیے جی جنب آصف علی زرداری ہاں تم نے کوئی سوال نہیں کیا آصف علی زرداری میں نے ایک پیچھے انٹروی دیا تھا جس میں میں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے نون لیگ کا بیڑا گھر کر دیا جن کو برباد کر دیا ان کے بارے میں آپ کا کوئی تاریخ سے ملائی جنب نواز شریف وہ تو خود ہی برباد ہوئے ہوئے ہیں ہوئے 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 چلی جی نیکس ری لاسٹ پٹ نوٹ نیسٹ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیر اعظم پاکستان جنب امران خان یہ ہے کوئی تاریخ ساس پسائلٹی کے ساتھ ملائی ہے امران خان صاحب کو وہ تو خود خود بانتا ہے کہ اپنا ریاست مدینہ اس کے نانہ تھے بھٹو بھٹو جلوکارلی بھٹو بہت بلا کامپلیمنٹ ہے بھٹو مانتا جی اس میں کوئی شکریہ ہوجا تاریخ بڑا امپریسیو یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کا امران خان جو ہے وہ کل کا ذلوکارلی بھٹو تھا ہاں چلا جی اب باری ہے ازرافہ آپ کی یہ ایک سوال وہی چار آپشن آپ کو دوں گا آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا فلمی کردار ہے جو آپ کو کرنا چاہیے گا اپشن نمبر 1 انارکالی اپشن نمبر ٹو پارو اپشن نمبر ٹری بالی جٹی یا اپشن نمبر فور ہیر میرا خیال ہے میں نے اپنی جوانی میں بھی کبھی ہیران کا رول نہیں کیا تو میں ہیران نہیں بن سکتی نہیں خواہش پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ چار اپشن دیے جاتے تو آپ کون سا چوز کرتی بارو بارو اوکے شارو خان کی پارو اچھا شارو خان کی پارو یا دلی کمار صاحب کی پارو دلی کمار صاحب کی پارو تاروخ بھی بہت پسند ہے لیکن دلیب صاحب کا تو جواب نہیں اچھا جی ان میں سے کون سا ڈراما آپ کا فیوریٹ ہے یا آپ کا پسندیدہ ڈراما اپشن نمبر ون دشت اپشن نمبر ٹو لاک اپشن نمبر ٹری منزل یا اپشن نمبر فور وہ ڈراما جب آفتاب صاحب گھر لیٹ آتے تھے تب ہوا کرتا تھا ایسا کوئی ڈراما ہمارے ہاں آج تک نہیں ہوا لیکن ویسے ڈراما یقین کریں دشت میں تو میں نے مطلب آفتاب صاحب اگر نہ ہوتے میری زندگی میں تو میں وہ دشت کرنا پاتی یہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہوا تھا اور مجھے اس کا پرائز بھی ملا ہوا ہے اتنا بڑا سرا میرے گھر پر سجا ہوا ہے میرے گھر پر جتنے بھی پرائزیز ہیں سارے کوئی ٹرکی ہیں آپ یقین کریں اور ان کے ساتھ بڑے بڑے چیک بھی انہوں نے بھیجے مجھے اور اس دفعہ میرا نام اور اس زمانے میں چیک باؤنس بھی نہیں ہوتے چلا جی ان میں سے موجودہ جو کھیپ ہے آپ کی فیورٹ اکٹرز کونسی ہے اوپشن نمبر ایزا خان اوپشن نمبر چو مہرہ خان اوپشن نمبر ثری سبا کمر یا اوپشن نمبر فور ان میں سے کوئی نہیں سبا کمر اگر آپ کو وزیر ایزم پاکستان منا دیا جائے تو آپ سب سے پیرا کام کونسا کریں گی مہنگائی ختم کریں گی عورتوں کی حقوق دیں گی کرپشن کو کنٹرول کریں گی یا پھر سبزی کے ساتھ مفت دھنیا دینا شروع کرتے ہیں میں اب معیشت کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی شکریہ انہوں کے لئے بہت سی تالی ہونی چاہیے نمجز میں لیتے ہیں چھوڑا تھا بریک کئی مجھائیے کا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مازا جیتا ناظرین ویلکم باک اب پا حضور شیخو آپ نے ہم سے بدلہ لیا ہے ہم آلا تریم حاصل کرنے کے لئے انگلستان جانا چاہتے ہیں جلدی جاؤ انگلستان وہاں پہ سلپ ہو جانا اور کسی گوری سے شادی کر لینا اور مجھے بلا لینا میں اتھے کالی نر شادی کر لانگا بہت اچھے تو اڈیو ہے تو تمہیں پاکستان چھڑڑنے ہیں تم سچ میں بتاؤ تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو جی اب پا حضور تے بیٹا ایتھے پہلے بنیادی تعلیم حاصل کر تے سکول دا مو نہیں بیکھیا ہے تعلیم حاصل کروں وہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے تو اٹھے ہونے یا تو اٹھے ہونے یا تعلیم دے گی اس عوام کو یہ سارے ملگے ہو دے نالا ہے سارے ملگے ہو یہ بتائیے کہ جس عمر میں وہ آمد ہوئی شائری کی اس وقت آپ کی ایج کیا تھی یہ 1996 میں یہ آمد ہوئی ہے اور 1996 میں آپ کتنے سال کے تھے یہ دیکھو نا کہ اب میں 79 ہوں یہ بتائیے کہ بیغم صاحبہ کے لیے کبھی کوئی شیر لکھا آپ نے نہیں جوجہ کے لیے یہ جو معرفت کے شیر ہوتے ہیں نا یہ سب کے لیے ہوتے ہیں یہ سب کے لیے ہوتے ہیں مثلا اب یہ جو ہمارے صوفی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں میں کر دا میمنا تے میں دے سنگ چھوری میں دے سنگ چھوری میں دے سنگ چھوری ایسے میں نو ہتھی مار دے نہیں تا ہوتی بہت بوری آئے آئے چیار بہت اب یہ جو ہے کہ میں جو ہے نا میں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے آئے اور مجھے لکھتا ہے کہ آج کی سیاست میں بھی میں میں ہی ہوں میں میں ہوں اچھا ائرپورٹ میں ملاقات ہوئی تھی آپ کی امران خان صاحب کے ساتھ جی وہ کیسے ہوئی میں کوئٹا سے لاہور آ رہی تھی اچھا میں ذکر بھی کرتی اگر آپ نہ بھی کرتے اگر ہوتا ذکر تو امران صاحب کے ساتھ دو لوگ اور تھے ایک کا نام اجاز چودری تھا سفید داری آج کل بھی ہوتے ہیں وہ پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے جی اور ایک کا نام افتخار احمد تھا یہ تینوں لوگ کھڑے تھے مطلب امران خان کی عادت ہیں یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اس وقت بھی ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھیں ایک نظر پھر آپس میں بات کریں پھر ایک نظر دیکھیں پھر آپس میں بات کریں آپ یقین کریں گے بیٹا کہ انہوں نے دو تین دفعہ اس طرح کر کے آپس میں بات کر کے آپ آخر کار میرے پاس آئیں اچھا خان صاحب جی خود تینوں لوگ آکے کہنے لگے کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں تو میں نے کہیں جی ضرور تب تک تو میں یہ جانتی تھی کہ یہ کریکٹر ہیں اچھا اس وقت شاست پہ نہیں تھے نہیں یہ دو ہزار آٹھ نومبر کی بات کر رہی ہوں مجھے نہیں تھا پتہ انہوں نے اپنی میرے پاس کارڈ ہے ان کا انہوں نے مجھے اپنی میمبرشپ اپنا میمبر بنایا تحریک انصاف کا انہوں نے ان کے سائن ہے اس پر ان کی تصویر ہے اس پر اور میرے سائن ہے اس پر پرانے گھر کا پتہ ہے میرا پی آئی اے والا گھر آپ نے بھی دیکھا ہوئی تو آپ یقین کریں کہ میں ام پراؤڈ آف اٹ کہ انہوں نے مجھے وہ اٹھ کارڈ دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے آپ کافی مشہور ہیں تو آپ اپنے آرٹسٹوں میں یہ کارڈ دکھا کے آپ تھوڑا سا بتائیے انہیں کہ میں نے یہ تحریک شروع کی ہے اور مجھے جوائن کریں یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے بے شک بے شک یہ بتائیے کہ جو غسیم اکرم پلاس تھے جناب عثمان بزدار صاحب ساڑھے تین سال حاکم رہے پنجاب میں ان کی پرفارمنس کیسی لگی آپ کو مجھے نہیں اچھی لگتا اور انہوں نے جو کام کیے وہ بھی کوئی اتنے عجیب و غریب کیے مجھے سمجھ نہیں آئی اتنے بیک پرڈ علاقے سے آئے تھے جہاں میں پیدا ہوئی ہوں مجھ سے زیادہ ڈرہ غازی خان کو واگر قبرے سے پرڑھے ہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجھے پچھانہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ repair نہیں انہوں میں سے یہ کہی۔ جنگلوں میں جنگلوں میں گئے تو جڑی بوٹی ملی کیا کرنا تھا اس کا میں چاہتا ہوں کہ یہ عوام جا گئے ان کو پتہ چلے کہ پٹرول مہنگ ہو گیا گڑیاں مہنگی ہو گیا آپ نے گاڑی خرید نہیں تھی نہیں ویسے جرنل ڈالکار رہا تھا میرے ارگا بندہ زیادہ تو زیادہ تھلے ہوں دا بس یار یہ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے پہلے آپ تو ٹھیک ہو گے تو تجھے ٹھیک ہو گے ٹھیک ہو گے ٹھیک ہو گے نا بیٹا آپ کی بات نہیں کر رہا اس بچ کی بات کر رہا ہے اچھا ڈی سینٹر جو بہٹھی ہے ما شاہ اللہ چاہے نا دا بغلا لگ رہی جی دانشوار مت بنو جو تم نے شامپ نکالا نا وہ نکالا اور جاؤ سپان دے پتک دی میں اتنی ہندے پاو میں چولیاں دو دے پے آئیے تسانو کس نے کی کہنا پاو سڑکت بے کہ جبرکا ماؤسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا کیا کہنے کون لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر وڈیاں ہستیاں وڈیاں نہیں وڈیاں ترین ہستیاں میں کہنا ہوں لیکن تیرے واقف کی میں نکل آئے نا ہمارے اندر جو نکھار پیدا ہوا ہے نا وہ انہی کی بھیات سے ہوا ہے کیا بات ہے ہم بھی قدموں میں بیٹھ جائیں شاید کوئی ساڑ بھرکت پیا جائے ساڑھی گالچویں نہیں تے جوگت تے کدرے کدرے ہوں دے یہ بچاری یقین کار سرکار کی آلچار اللہ ہم دونے لے اے پہلے بندے نے پاکستان چیجے ٹھیک نہیں تے داک رکڑ داکڑ دیں تہا پونڈ پونڈ آرہنے نا پونڈ آرہنے سرکار نای پونڈ نہیں آرہنے جی تھا ہم دے میں مینو اتھا ہی پیج دیو اگر بھی دے کئی لوگ گئے میں مینو بھی پیج ہو جانا چاننا بیگ لہیں چی پیڑ مار کے نہ پیج دے نا جانا چاننا میں میں چاننا میں بڑے لوگ کا دی خواہش ہی جان دی اچھا جی لیکن بخش بندوں کے باپستان دے آئے 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 جی آپا میں تو اٹھا ہولا آ رہے ہیں ہم انہوں اتھا آکے سننن دا مزا ہندہ اٹھا ہی نہیں جا رہے اے تھے چنگے پلے بندے کو نہیں اٹھا جا رہے تھے میں تھے پھر جی بسم اللہ اے میں ہی تھے جی میرے بچے جو پاکستانش مزا ہے نا وہ کدرے بھی نہیں پاکستان اور ایک اگستہ مہینہ ہے اور ایسے مہینے دی چودہ تاریخ نساڑا پاکستان بغیر سی سلام اے سلوٹ اے قائد آزم نے واہ دے شک جشن ازادی رالگے بناواں گے یعنی موضوع تے ذرا جشن ازادی رالگے بناواں گے جشن ازادی رالگے بناواں گے آزادی دا مطلب میں ترو جہ کر سمجھتے جان لئے مڑ ترتیدیں مٹی ڈویں سجن واسی پہچان لئے واہ اس ترتین واسی تے یارت دو دو اتھی بڑے آئے آزادی دا مطلب شاید اسی تے ہی کڑے آئے 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 کسے ازادی راس نہیں ہے ہی بادر پہ در ازاد ہوئے یہ بات کار پروسہ غیرہ ہوتے ہی سب برباد ہوئے جمدے والوں اسی تے لوگوں کرزہ ہیٹ دوا دیتا آزادی دے جشنوں تی میٹی ویج دفنا دیتا لکھا ویر جوانہ نو کٹوا کے پاکستان لیا تیاں پینا تی اسپس دول اٹوا کے پاکستان لیا خون خراب نفرت ویجا سارتر پاکستان سن تارید جذبی شرکن آزادی دے ہاں آج صعیت تو پوچھتا ہے چاند تارے دا صبہ چڑھا کے حنات رستے باباد اے تے آزادی دا پرچن ساڑی اکھت آتا رہا ہے واہ اے تی ترتی ساڑی آزادی دا ہی گے وارا ہے کس فریبیت تھے چڑھ کے آپس اس پہ لڑنے ہیں کسے تے فتوے کسے تے توبت لارا کیوں سی مرنے ہیں واہ 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 اجیویں ڈلے بیران دے چھابین اور رال کے وال لیجئے آہاں اجیویں ڈلے بیران دے چھابین اور رال کے وال لیجئے جیڑی آفت ملک تے آئے اپنے سینے چل لے واہ واہ آؤ رال کے اہد کرو ایس ملک نو اسی سوا رہاں گے واہ جیڑا میلی اکھنالوے کے انہوں رال کے ماراں گے واہ اہاں کرد نو اپنا فر سبج کے ملک تے اسی اتا رہاں گے جنہ نے ہے ایس ملک نو لکیا بیچورا ہے ساڑاں گے اہاں اہاں بیچورا ہے ساڑاں گے جیڑاں گے پہر ازادی جشمنے گی شبے دل منا مانگی اہاں آپا جیڑے پاکستان دا مدہ تسی کہہ رہے سو اے کتھے بے تسی محسوس کروں گے ضرور ملے گا کیا بات کیا بات محسوس کروں گے تو ضرور ملے گا اب شامنے جو کی سادو سنت فکیر ہاں بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپڑے جادو پونے کے ساتھ بڑے بڑے مشکلوں کے حال نکالے ہیں سونے جو کی سادو سانت فکیر اگر اس چھڑی کا تجھے گلاب کا پھول دکھا دے تو مانو جوگیاں تیرے ہی کمال ہے چھڑی کی تر گلاب کا پھول کی تر ہمارے پاس ہے گلاب کا پھول وہ سامنے سوفے پہ بیٹھ ہیں اے پہلا گلاب ہے بچارا جیڑا بوٹے نل نہیں لگا کرسی نل لگا اوہ دی کرسی بڑی ہے تی اکل چھوٹی باہرال دیکھ پھر جوگی سادو سانت فکیر تجھے شاپ نکال کے دکھانے جا رہا ہے سونے ہاں با 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 اچھال بھائی سپا پترا زرہ بڑے بڑے لوگ آئے نے سید بادشاہ اینے آسم بخاری صاحب آئے نے آپا جی آئے نے سامنے نکلن دا تینوں شرف حاصل ہو رہے ہیں نیشا خوال شروع ہے با با بھائی خوال گتر سنتے کانو کہہ کے تارک عزیز کی یاد کیا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو راشدہ پروین اور شمائل اور نورین کا سلام ان کا اپنا خوش نہیں ہے انہوں نے ادھر ادھر سے مل کے کٹھا کیا ہوا ہے بال چراغ عشق دا میرا روشن کردے سینہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کردے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ بابا جی thank you so much آپ تشریف لائے آج آپ نے رونک بکشی ہمارے پرگرام کو اس پرگرام کا رتبہ جو ہے آپ دونوں کے آنے سے آج اوپر کی طرف گیا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا جیتے رہیے سلامت رہیے تو خواتین ازاد یہ تھا آج کا پرگرام تنزو مزہ اگست کا مہینہ ہے اور جیسے ازرا آپ نے کہا کہ آزادی کا مہینہ ہے آزادی کے جشن منانے کی طرف ہم جا رہے ہیں آزادی کا جشن ضرور منائیے جیسا کہ بابا جی نے اپنی شائری میں بھی کہا لیکن مادر پدر آزادی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد وہ ہونا چاہیے جس کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اس کی سپیرٹ کو سمجھیں اور جشن منائیے آپ نے بہت خیال رکھی گا یہ تب آج کا پرگرام تنزو مزہ دیکھتے رہے پرگرام تنزو مزہ پاکستان زندہ